الحمد للہ رب العالمين والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمسلین سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ اجمعین اما بعد قول اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید والفرقان حمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يسألونك عن روخ قلی روخ من عمر ربی وَمَا أُوتِتُم مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا صلی اللہ الرجیم ارشاد باری تعالیٰ ہے اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ آپ سے روخ کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو آپ بھی نہیں سوال دیجئے کہ روخ اللہ صلی اللہ کی حکم سے ہے اور تمہیں اس کا بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے ان آیات کے شاہی نظور یہ ہے کہ ایک بار یہودیوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو آدمانے کے لیے آپ سے تین سوالات کیے پہلا سوال یہ تھا کہ روخ کی حقیقت کیا ہے دوسرا سوال یہ تھا کہ سکندر دل کرنائن کا واقعہ کس طرح ہے اور تیسرا سوال یہ تھا کہ یا یوج ما یوج کہ قوم کا واقعہ کیا ہے تو ان آیات تریمہ میں اللہ کا اشارت ہم آیا کہ روخ جو ہے وہ اللہ کے حکم سے ہے اور تمہیں اس بارے میں بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے محطب دوسر درگو بھائیو السلام علیکم ورحمت اللہ اس ویڈیو میں روخ کے بارے میں بات کی جائے گی اور تین باتیں بیان کی جائیں گی پہلی بات یہ ہے کہ روخ کی حقیقت کیا ہے دوسری بات یہ ہے کہ مرنے کے بعد انسانوں کی نیک لوگوں کی اور برے لوگوں کی روحیں کہاں جاتی ہیں اور تیسری بات یہ بیان کی جائے گی کہ روخ کو عظلی اور عبدی آرام کے لیے کامیابی کے لیے اس کو عمل کرنے کے لیے کم چیزوں کی ضرورت ہے تو انشاءاللہ اس ویڈیو میں ان کو بیان کیا جائے گا اشار بانی تانہ ہے کہ روخ اللہ کے حکم سے ہے اور تمہیں اس کا علم بہت تھوڑا دیا گیا ہے تو اکثر لوگ روخ کے بارے میں ایک تجسس سکتے ہیں ایک ہے اس میں ایک تحقیق کا مادہ ہے کہ روخ کیا چیز ہے کہ جب یہ کسی جسم میں آ جاتی ہے تو وہ زندہ ہو جاتا ہے اور جب روخ نکل جاتی ہے تو جسم مردہ اور مٹی کا دھیر ہو جاتا ہے اس کی حقیقت کیا ہے اور یورپ میں بہت سے ہی سوسائیٹیاں ہیں جو روخ کے بارے میں تحقیق کر رہی ہیں کہ روخ کیا چیز ہے تو قرآن و پاک میں روخ کے بارے مطاق گیا ہے اور تحقیق میں اور احمد اکرام نے روخ کی مکمل حقیقت پر روشن ڈالی ہے تو روخ کے بارے میں ایک عام بات یہ ہے کہ جب کسی چیز میں روخ آ جاتی ہے تو وہ ہلنا شروع کر دیتی ہے اور اس کی تمام حرکات کو دو جسوں میں تقسیم دیا جاتا ہے یعنی نفع خاصل کرنے کے لیے اور مقصان سے پچھنے کے لیے تو اس حقیقت کو ثابت کرنے کے لیے کہ ایک مزدہ جسم میں جب روخ آتی ہے تو وہ ہلنا شروع کر دیتی ہے تم قرآن پاک میں دیکھتے ہیں لذر شاہد سماتے ہیں پہلے یہ بیان کیا گیا تاکہ میں ایک خلیفہ قیلہ کرنے میں دنیا میں اللہ تعالی خلیفہ نے شاہد سمائے کہ میں ایک دنیا میں خلیفہ قیلہ کرنے والا تو خلیفہ کیا باری تعالی ہمارے ہوتے وہاں کسی ایسے شخص کو خلیفہ بنائیں گے کیونکہ زمین میں خساد برپکرے گا خون بہائے گا اور ہم جو آپ کی تسبیح تقدیس اور عباد کے لیے کافی ہیں اللہ کا انشاءات ہم ہے کہ جو کچھ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے آگے انشاءات ہم ہے کہ جب میں آدم صلی اللہ علیہ وسلم کا قتلہ تیار کرلوں اس کو ٹھیک کرلوں اور اس میں اپنے طرف سے روح پھونک دوں تو وہ اس کے آگے سجدہ میں گل جانا وَلَا فَقْتُ فِيْهِ مِنْ رُوحِ فَقَارُوْ لَهُ سَعْلِقِينَ تو بات یہ ہے کہ جب اللہ تعالی نے آدم صلی اللہ علیہ وسلم کا فتلہ بنایا مٹی سے وہ بے جان پار ہوا تھا اور جب اللہ تعالی نے اس میں روح پھونکی وہ زندہ ہو گیا تو فرشت نے سجدہ کیا یعنی یہ مثال ہے کہ جب تک آدم صلی اللہ علیہ وسلم میں روح نہیں پھونکی گئی تھی وَلَا فَقْتُ فِيْهِ مِنْ رُوحِ اللہ تعالی شاہد دماتے ہیں کہ جب میں اس میں اپنی طرح سے روح پھونک دوں تو اس کے آگے سجدہ میں گل جانا تو وہ زندہ ہو گئے جب انہیں روح پھونکی گئی عدم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہو گئے اللہ تعالی من بشمال علومت آف رمائے اور وہ مفسرین اقرام میں بیان کرتے ہیں کہ روح کی حقیقت کیا ہے اللہ تعالی شاہد دماتے ہیں اللہ اور خلق اور عمر یہاں اس آیت میں دو چیزیں ہیں خلق اور عمر خلق کی حقیقت یہ ہے کہ کسی چیز کو تیار کرنا اور عمر کی مثال یہ حکم ہے قولہ یہ کہنا آپ سے کہ تمہیں جس کام کے لئے پہلا کیا گیا ہے اس میں نہ چاہو یہ حکم اللہ تعالیٰ کا ہے اور صلی اللہ یاسین شریف میں رشاہد تعالیٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ جب کسی کام کو کرنا چاہتے ہیں اس سے کہتے ہیں ہو اور وہ ہو جاتی ہے یہاں نقص کن فرمایا گیا فَيَكُونَ فَيَكُونَ جب اللہ خلق کسی کام کرنا چاہتے ہیں اس سے یہ کہتے ہیں کہ کن ہو جاؤ فَيَكُونَ 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 اور عمر اکرام کہتے ہیں کہ لخص کن جو کہ اللہ تعالیٰ سے صادر ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے حکم کرتے ہیں تو یہ لخص کن جو ہے یہ روح کی شکل میں افتیار کرتا ہے وہ کہنا یہ ہے کہ باری طرح سے جو حکم صادر ہوتا ہے کن ہو جاؤ تو کیونکہ اللہ کی کلام اثر ہے زیادہ وہ لخص کن جو ہے وہ ایک روح کی شکل میں انسان میں جب آتا ہے روح کی شکل اختیار کر لیتا ہے یہ روح حقیقت ہے آپ دیکھیں کہ ایک الیکٹرک موٹر ہے جب تک اس میں کرنٹ رہی آتا وہ چلتی نہیں ہے تو یہ کرنٹ اس کی روح ہے تو مختصد بات یہ ہے کہ روح اللہ کی حکم سے ہے اور اللہ کا حکم لخص کن ہے کہ ہو جاؤ اور اسی سے روح پیدا ہوتی ہے جب وہ لخص کن اللہ سے صادر ہو کر اس قسم میں پہنچتا ہے تو وہ زندہ ہو جاتا ہے یہ روح کے حقیقت ہے جو کہ تصیل میں بیان کی گئی ہے واللہ ہو آرامو اس سے زیادہ جو حقیقت ہے اللہ بہتر جانتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ مرنے کے بعد روحیں کہاں جاتی ہیں اب دیکھیں لوگ مرتے ہیں مسلمانوں نے قبرستان میں دفراتے ہیں ان کی جنٹ باریس کو اور ہندوں کی جنٹ باریس کو جلا دیے جاتا ہے ان کے حقیقتہ کے مطابق اور ان کی راہ کو گنگا یا جمنا میں بہا دیے جاتا ہے ان کا عقیقتہ یہ ہے جب ایک شخص جل گیا اور اس کی راہ کو دریائے میں بہا دیا گیا تو یہ بات کیسے ممکن ہے کہ وہ دوبارہ زندہ ہو جائے گا اس بات میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ دوبارہ پتالہ دوبارہ مردوں کے زندہ فرمائیں گے ایک الگ بات ہے تو یہاں یہ بتایا جائے گا کہ چاہے کوئی انسان دفن کیا جائے چاہے خدا رخاصہ کسی خادصے میں اس کی باڈی کے اس کے باڈی کے اجزاء موتشار ہو جائے یا دوب جائے یا ہندو لوگ اسے جلا دیں اس کے باڈی باڈی کو جسم کو تو روح کہا جاتی ہے اسلامی تعلیمات کے مطابق مردے کے بعد عالم مردت میں روح کے دو ٹھکانے ہیں ایک سجین ہے ایک الگین ہے قرآن بابین شعر باری سالہ ہے ائلا کتابا فجار غفیس الجین اور اعلیم کے بارے اینشاء ہے انا کتابا فجار لفیس الجّین اور ہمیں گناہ کتاب ابرار رفی اللہیین کہ گناہوں کی کتاب سجین میں ہے اور نیگ لوگ کی جو ہے وہ اللہیین میں ہے تفصیل میں یہ بات دکھی ہے کہ سجین ایک بضبودار پتھر ہے جس کے نیچے کفار اور مشرقین کی ارواح کو ان کی روحوں کو قید کر دی جاتا ہے وہ دوبارہ دلیا میں واپس نہیں آن سکتی کہ کوئی آرمی اپنی روح کو مستقل طور پر عمر کیسے بنا سکتا ہے کس طرح سے دائمی کامیابی سے اور سکون و اتمنان کی دولت حاصل کر سکتا ہے کس طرح روح کو کامیابی و کاملانی کے ارہ درجات پر پہنچا سکتا ہے اس پر بکران میں شارع باری تارہ ہے کہ ہم نے نفس انسانی میں اس کے ضمیر میں اس کی نیکی بری کو ارہام کر دیا ہے فانہ مہا خوشو رہا اور وہاکہ ہم نے انسان کو دو امروٹینوں کی راہ دکھائی نیکی بری کی راہ دکھا دی اس کے بعد اختیار بھی دے دیا کہ تم نیکی اور بری سے میں سے ایک راستہ متخف کر لو تمہیں اختیار ہے تو جو لوگ اچھا راستہ اختیار کریں گے اس سے بڑا دیا ہے کہ اللہ نے کوئن پاک برشاعت فرمایا ہے کہ میں نے جینئے اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری عبارت کریں اللہ کی عبارت کس طرح کی جاتی ہے اللہ کے نبی کی بات کو مان کر یعنی جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح زندگی بسر فرمای ہے اس طرح زندگی بسر کر کے اسلامی حکامہ پر عمر کر کے روح کو عمر بنائے دا سکتا ہے ایک واحد راستہ ہے جس سے اگر آدمی اللہ طرح کو یاد کرے گا اللہ کا ذکر کرے گا شریع حکامہ پر شرے گا تو یقینی بات اس کی روح کو تاہیمی طور پر سکون و قرارہ سے ہوگا اس کے لئے کوئی اور راستہ نہیں ہے دین اسلام کے لئے کوئی آدمی سمجھے کہ میں اپنی روح کو عمر بنانے کے لئے یوکہ راستہ اختیار کرتا ہوں یعنی کہ اور جو ہے وہ اس میں مرد و مشکتہ سے کام کرتا ہوں مشک کرتا ہوں یہ بات بالکل عورت ہے دہمی عبدی سکون کے لئے صرف اسلام ہے اللہ کا دعائے مجھے اور آپ کو اچھی عمال کریں کی توفیق عطاب ہمیں خاتم ایمان پر سمائے عمالینا یو بکھل براغم بھی موسیقی 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 موسیقی